السلام علیکم جس اکسا محمود اور مرحباً ہرین کی پیدائش کے ایک ہفتے بعد اس کی ایک آنکھ سے پانی آتا تھا ہرین کی رائٹ آئی ہر وقت چپکی رہتی تھی سوجی سوجی رہتی تھی جو پیدائش کے بعد عموماً بچوں میں ایسا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بہترین آئنمنٹ مدر فیڈ ہے تو میں نے اس دوران ایک پیڈیو بھی بنائی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ میں اس کے مدر فیڈ لگا رہی ہوں تو اس سے فائدہ بھی ہوا تھا اور اس کی آنکھ بہتر ہونا شروع ہو گئی تھی تقریباً دو سے تین ہفتے بعد دوبارہ سے اس کی آنکھ میں ویسی چپچپا بن محسوس ہونے لگا مجھے تو میں نے دوبارہ سے وہی ٹریٹمنٹ کی مدر فیڈ والی ساتھ ساتھ میں اس کے مساج بھی کر رہی تھی فنگر سے جس طرح میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا پٹ اب میں ریالائز کری تھی کہ اس کا یہ دیوریشن جو ہے وہ کافی لمبا ہو گیا ہے اس کی رائٹ آئی بہت زیادہ سوجی رہتی تھی ایک ہفتہ میں نے مدر فیڈ والی ٹریٹمنٹ کی لیکن جب مجھے کچھ بھی ریزلٹ نہیں ملے دین میں نے ڈاکٹر پہ سوچ کیا اور جو ٹریٹمنٹ انہوں نے بتائی وہ میں نے اختیار کی اور اب ماشاءاللہ حریم کی آئیز بالکل پرفیکٹ ہیں ایک ہفتے کا وہ کورس تھا مجھے یہ ویڈیو دوبارہ بنانے کی اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کیونکہ اس ویڈیو پہ اب بھی کافی ساری خواتین کے میسیجز آتے ہیں کہ حریم کی آنکھ کیسے ٹھیک ہوئی ہمیں اس کی ٹریٹمنٹ بتائیں ہم نے بھی ویسے ہی کیا جیسے آپ نے مدر فیڈ کا بتایا تھا بہت ہمارے بچے کی آنکھ ابھی بھی چھپکتی ہے تو دیکھیں بچوں کی آنکھ عموماً اس طرح سے چھپکتی ہے پیدائش کے بعد جو کہ بالکل نارمل ہے اور یہ ٹیئر ڈک کے بلوکیج کی وجہ سے ہوتا ہے ٹیئر ڈک بلوکیج کے بارے میں میں نے ڈیٹیل سے اپنی اس ویڈیو میں بتایا ہوا ہے تو اس بلوکیج کو ختم کرنے کے لیے ہم مساج وغیرہ کرتے ہیں اس کے علاوہ مدر فیڈ بھی ڈالتے ہیں آئرنمنٹ کے لیے تو یہ سب ایک ہوم ریمیڈی کی طرح اثر کرتی ہے اور اکثر پھر ہمیں اس کا کوئی بھی اثر نظر نہیں آتا ہے جب میرے بیٹے کو بہت زیادہ خانسی ہوئی اور نزلہ بہت زیادہ ہو رہا تھا تو جب میں چائلڈ سپیشلسٹ کے پاس گئی تھی اس کی دوہ لینے تو وہ فیمل ڈاکٹر تھی اور انہوں نے مجھے ایک بات بولی تھی جو مجھے ابھی تک یاد ہے انہوں نے کہا تھا کہ چھوٹے موٹے نزلہ زکام خانسی کے لیے بچوں کو کوشش کریں کہ دوائی نہ دیں اور ہوم ریمیڈیز سے اس کی ٹریٹمنٹ کرنے کی کوشش کریں اس وقت گرمیاں ختم ہو رہی تھی اور سردی آنے والی تھی تو اکثر موسم کی ٹرانزیشن اسٹیٹ میں وائرل فلو وغیرہ ہوتا ہے یہ بلکل نارمل فیکٹ ہے کہ جب موسم چینج ہوتا ہے تو نزلہ زکام خانسی وغیرہ لازمی ہوتی ہے اور خاص طور پر اس سے بچے بہت زیادہ فیکٹ ہوتے ہیں تو اگر بچے کو کوئی بھی ہیلتھ سے ریلیٹڈ چھوٹا موٹا ایشو ہے کوئی سیویر ایشو نہیں ہے تو بلکل ہوم ریمیڈیز کو فالو کرنا چاہیے تو آپ کو یہ جلدی ریلائز کرنا ہے کہ اب ہوم ریمیڈیز کا کوئی بھی اثر آپ کو نہیں نظر آ رہا ہے اور پھر فوراں ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے اس معاملے میں ڈلے نہیں کرنا چاہیے تو اب بات کر لیتے ہیں اس ٹریٹمنٹ کی جو ڈاکٹر نے مجھے بتائی تھی حریم کے لیے اچھا ڈاکٹر نے پھر حریم کو یہ دو چیزیں لکھ کر دی تھی ایک یہ پولیفیکس آئی آئنمنٹ والا اور ایک یہ آئی ڈراپس توبرا والا تو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ ایک تو پولیفیکس ہوتی ہے یہ والی یہ والی ہوتی ہے اسکن آئنمنٹ کی دیکھیں یعنی کہ اسکن پر لگانے کی ہے اس کو آنکھ میں لگانے کے لیے یہ سپیسیفیکلی یہ والی ہوتی ہے تو اس کو لگانے کا طریقہ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ بچے کی آنکھ میں چاول کے دانے کے برابر آپ کو ڈالنا ہے بقاعدہ جیسے کہ اس کو نکالتے ہیں تو یہ فلو میں نکلنے لگتا ہے میں اس کی آنکھ کے قریب لے آتی تھی حریم کی اور جب یہ چاول کے دانے کے برابر یہ ہو جاتا تھا تو میں اسے کر کے جس طرح سے کاجل لگاتے ہیں میں اس طرح سے لگا دیتی تھی اس طرح سے اس کی آنکھ میں اس طرح سے اندر سمجھ لیں کاجل کی طرح اس کو لگانا تھا یہ فلو میں نکلتا رہتا ہے تو اس کو ایک ہفتہ لگانا تھا اس طرح سے ایک ہفتہ یہ لگانا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ڈروپس لگانے تھے آئی ڈروپس میں پہلے ڈالتی تھی اس کے بعد جب وہ تھوڑا ریلیکس ہو جاتی تھی پھر میں یہ لگاتی تھی جس طرح سے ڈاکٹر نے کہا تھا تو یہ ڈروپس سمپل آنکھوں میں ڈالنے تھے اور یہ مجھے یاد نہیں ہے کتنے ڈروپس ڈالنے تھے ڈاکٹر نے کتنے کہے تھے تو اس میں بھی ہے ڈروپس اس میں شاید لکھا ہوا ہوگا خیر مجھے یہ یاد نہیں ہے دو تین ڈروپس ہی ڈال لیتے تو یہ میں نے دونوں کام کی ہیں یہ شاید صبح شام کرنا تھا ایک ایک دفعہ نا یعنی ایک دفعہ یہ ڈالنا ہے صبح میں اور پھر شام میں اسی طرح ایک دفعہ یہ صبح میں اور پھر شام میں تو یہ ڈاکٹر نے کہا تھا آپ کو ایک ہفتہ یہ مسلسل یہ کرنا ہے اور اس کے علاوہ میں مدر فیڈ جو ڈال رہی تھی پھر وہ میں نہیں ڈالنے لگی پھر میں اسی کو ہی فالو کر رہی تھی ایک ہفتہ میں نے ریگولر وے پہ بالکل جس طرح سے ڈاکٹر نے بتایا نا میں اسی طرح سے کرتی رہی تو ایک ہفتے تک اس کی آنکھ سے پانی جس طرح سے آتا تھا نا حریم کی ویسے ہی آتا رہا کوئی فرق مجھے نظر نہیں آ رہا تھا تو ایک ہفتے کے بعد جب ایک ہفتہ کمپلیٹ ہو گیا تھا ان دونوں یہ چیزیں ٹرائے کرنے کے بعد پھر میں ڈاکٹر کے پاس گئی اور ان کو بتایا کہ میں نے یہ دونوں چیزیں ایک ہفتہ یوز کر لی ہیں اور کوئی بھی مجھے حریم کی آنکھوں میں امپروومنٹ نظر نہیں آ رہی ہے پانی ویسے ہی آ رہا ہے چپک بھی رہی ہیں تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ جو ہے یہ دونوں چیزیں اب بند کر دیں اس کو آنکھ میں ڈالنا اور بالکل اب چھوڑ دیجئے وہ خود ہی سے صحیح ہو جائے گی تو میں نے یہ چھوڑ دیا ایک ہفتہ کر کے مدر فیڈ بھی کچھ بھی نہیں ڈال لی تھی بس یہ ایک ہفتہ یہ دونوں ٹریٹمنٹ کر کے میں نے چھوڑ دیا ڈاکٹر کے کہنے پر ایک دو دن بعد ایک دو دن تک تو اس کی آنکھ سے ویسے ہی پانی آتا رہا اور ایک دو دن کے بعد کم ہونا شروع ہو گیا کچھ بھی نہیں کر رہی تھی میں نہ ہی کوئی ڈراپ کچھ بھی نہیں خودی سے کم ہونا شروع ہو گیا اور ایک ہفتہ کے اندر اندر بلکل ماشاءاللہ نورمل ہو گئی اس کی آئی تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ بچے کو جو چھوٹی موٹی خانسی نزلہ بخار یا اس طرح کی کوئی بھی پرابلم ہو تو ٹھیک ہے گھر میں سالف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے گھرے لو ٹوٹ کے یوز کرنے چاہیے لیکن ایک لیمٹ تک جب آپ دیکھیں کہ ان ٹوٹکوں سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو آپ کو ضرور ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے مجھے لگ رہا تھا کہ حریم کی آنکھ ٹھیک ہو جائے گی مدہ فیڈ ڈالنے سے اور ایسا عمومن ہوتا ہے بٹ دو ہفتوں کے بعد پھر میں نے ریالائز کیا کہ نہیں ٹھیک ہو رہی ہے قیمت بھی پوچھیں گے تو اس کی قیمت ہے ہنڈرڈ روپیز پوکس ہو گیا ہاں یہ ہنڈرڈ روپیز ہے اچھا اس کے بعد اس کی پرائز ہے یہ دیکھیں یہ لکھا ہے اس کی پرائز ہے ٹوئنٹی تھری روپیز فوکس ہو گیا فوکس ہو گیا ہاں ٹوئنٹی تھری روپیز سو ویڈیو ہیلپفل رہی ہوگی اس امید کے ساتھ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ میں اس طرح سے اوپن کر کے نکلنا ہی شروع ہو گیا